کال ابو ذرن حضرت ابو ذرن اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا گیا ہوتا میں درخت ہوتا جانور کھا گئے ہوتے اللہ حکر مائے نیمینو کانو جمی دردان کی تی مار نکمی کدے اگے کڑاں اوبالے نو کوئی آنکھے ذلفان والے نو تو کہا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کچھی اینٹ اٹھاتے ہیں پھر نیچے رکھ لیتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ اینٹ ہوتا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے ایک چڑیا ایک شاک سے اڑ کے دوسری شاک پہ جاتی وہاں سے ان کے پھر دوسری شاک پہ جاتی تو حضرت صدیق اکبر ہو پڑے کہا چڑیا کتنی موج میں ہے جس شاک پہ چاہے بیٹھتے ہیں اور قیامت کے دن ترا حساب بھی نہیں ہوگا کہا پھسے تو ہم ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا حضور آپ بوڑے ہوگئے ہیں حضور کی مبارک داڑی میں سفید بال سرینور میں بھی سفید بال اگرچہ ان کی تعداد محدود تھی لیکن ظاہر ہوئے کہا سورہ حود اور اس کی مماثل صورتوں نے مجھے بوڑا کر دیا ہے چونکہ ان صورتوں میں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے آخرت کا ذکر ہے یہ وہ بابرکت وجود ہیں وہ بابرکت ذات ہیں کہ جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں حضور نے حضرت آئیشہ سے کہا زوجہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ محبوب کائناہ لیکن ان سے بھی میرے حضور نے کہا آئیشہ گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں سے کیا ہوگا اس دن حساب ہوگا اس دن پوچھا جائے گا تو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر کے رکھو ہم بہت سارے گناہ دائیں بائیں دیکھ کے کرتے ہیں جب ہم معاشرے میں برائی پیلیو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ سارے کر رہے ہیں تو میں ہی بہتہ متقی آگئے ہوں ہی دائیں بائیں دیکھ کے گناہ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو پھر جہنم میں جانا کو بھول ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر دلیت ہو جاتے ہیں حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں دوستان انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے اہد کیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو خواب میں ملے اور قبر کے حالات بتائے اچانک حضرت عمر کا بھی سال پہلے ہو گیا سال کے بعد حضرت عمر خواب میں ملے اس نے کہا باس مجھے وعدہ تو یاد تھا لیکن سخت حصابان پڑا تھا تو میں تو اس کے اندر لگا رہا تو اب کیا ہوا کہا پھر اللہ نے کہا چلو اس کو یوں ہی معاف کر رہا تو کہا چھٹ کے ابھی ابھی آ رہا ہوں تو میں نے کہا وعدہ پورا کر رہا ہوں میں اور آپ ٹھیکے دار بن جاتے ہیں جنت کے ہمارے پلے عمل ہے کیا ہیں تو ریاکاری کے شکار ہیں ہمارے عمل محبوب نے اشارت فرمایا اگر تم اللہ پر توقل کرنے کا حق ادا کرو وہ تمہیں ایسا رزق دے جیسا پرندوں کو دیتا ہے جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹھ ہوتے ہیں انسان کو تو پتا ہے کہ میں نے کمائی کے فلان اڈے پہ جانا ہے دکان پہ بیٹھنا ہے فیکٹری میں جانا ہے ایک فلان جگہ مزدوری کرنی ہے لیکن ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹھ ہوتے ہیں اور جب واپس شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو وہ نصیب کرتا ہے سارے پرندے ایک جیسی غزہ نہیں لیتے اسی طرح مختلف جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کی اغزیہ ایک جیسی نہیں ہے کچھ پرندے کچھ کھاتے ہیں کچھ کچھ کھاتے ہیں اللہ سب کو ان کی ضرورت باہم کھاتا ہے بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہنس ہے یہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور یہ سچے موٹی کھاتے ہیں اور ہم اگر کسی دوائی میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں مطلوب ہوں تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کے ہم کسی سے لیں تو پھر بھی باز کچھ 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 یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہیں یا ناخالص ہیں لیکن اس جانور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ موٹی روزانہ صبح و شام چاہیے ہوتے ہیں اور ایک جانور نہیں دنیا کے اوپر کروڑوں ہیں میرا رب ہر روز ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے بان توقل پنچھی اڑ دے خرچنا پلے زیرہ ہو جب وہ گھر سے اڑتے ہیں تو خالی ریٹ ہوتے ہیں اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی اڈا رز کا مقصوص ان کے لیے نہیں ہے اور سب سے اچھا کھاتے ہیں وہ جو امرود کا بار ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا میٹھا امرود کونسا ہے تو وہ وہ ہوگا جس کو دوتے نے چونچ لگائی ہو چونکہ یہ سب سے اچھا پھل پورے بار میں ایک نہیں ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالیٹی یہ اس سے بھی بہتر کوالیٹی لیٹی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے تو فرمایا میرے حضور نے اگر اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق تا کرے جیسے پرندوں کو رزق تا کرے اگر توقل تمہیں نصیب ہو جہا رضی رابعہ بس ریا کہ ہاں مہمان آئے تو خادمہ نے کہا مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے کہا انہیں کھانا کھلاو تو کہا کہ صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے تو مہمان چار پانچ ایک ہمز کم آٹ دس روٹی ہیں جائیں تو فرما اچھا اس روٹی کو اللہ کے راہ میں خیرات کر دو تو خیرات کر دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستو کوئی مانالالباب دروازے پہ کون ہے کہا فلان کا فرستادہ غلام میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بیجے خادمہ نے کھانا وصول کیا اور کپڑا اٹھایا گنا تو چار روٹی ہیں تو کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آگیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پہ دستو کوئی پوچھا من دقل باب دروازہ کس نے کھٹ کٹایا کہا فلان کا فرستادہ غلام خادمہ نے کھانا وصول کیا ربیہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو چھ روٹی ہیں دیں کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بھیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آگیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پہ دستو کوئی تو پوچھا دروازے پہ کون ہے کہا فلان آقا کا بھیجا ہوا غلام ہوں اور انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابیہ کو دے کے آنا ہے تو خادمہ نے وصول کیا حضرت رابیہ نے کپڑا اٹھایا گنا تو دستو روٹی ہیں کہا ہاں یہ کھانا ہمارا ہے اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو کہا حضرت پہلے دو بھی تو آپ کا انام لیتے تھے اور اسی دہلیس پہ آئے تھے کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک دیتا ہے میں اس کو دس دیتا ہوں تو پہلے چار روٹیاں تھی پھر چھے روٹیاں تھی میں نے کہا مالک دس دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی تو اگر اس پہ توقل قائم ہو جائے اس پہ بروسہ قائم ہو جائے وہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے جب انسان اللہ کے فضل پر توقل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کا جزور کرتا ہے لیکن اس کی زندگی کی جو ٹینشن ہے وہ قتل ہو جاتی ہے بس وہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے باقی چھوڑ دے اس پہ تو پھر وہ خزانہ غیب سے نصیب فرمائے گا صلاة خیر من النوم